پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ ٹرولنگ میں ملاوث افراد کو نوٹسز بھیجوا دیے گئے بیس افراد کے خلاف ایف آئی اردج تحقیقاتی ٹیم نے ریٹائیڈ میجر ندیم ڈار کی گرفتاری کی اجازت مانگ لی وزیر دفاع خاج آصف کہتے ہیں کہ پاک فوج کے خلاف مہم پی ٹی آئی اور بھارت کا مشترکہ پروجیکٹ تھا گناونی مہم پر قوم شہداء کے لوائقین سے شرم سار ہے شہباز گل کو فوراں راول پنڈی کے کسی اسپتال منتقل کیا جائے اسلام آباد کی عدالت کے فیصلے کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی حواس باختہ ہوئے ایڈیشنل چیف سیکری داخلہ پنجاب اور آئی جی جیل خانجات کو غیر قانون حکم دے دیا تو کان نے کہا یہ کان تو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے عمران خان نے کہا نتائج کی کوئی پرواں نہیں شہباز گل کو اسپتال منتقل کریں باغاوت پر اکسانے کے الزام میں گرفتار شہباز گل کو اسلام آباد کی عدالت نے دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا سپیشل پروسیکیوٹر نے کہا ملزم بار بار جھوٹ بول رہا ہے پولیگرافک ٹیسٹ کروانا ہے موبائل بھی برامت کروانا ہے دیکھنا ہے کہ ملزم کے سکرپٹ کی منظوری کس نے دی اور پی ٹی آئی رہنما آسد عمر کہتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور فوج کے درمیان ٹکراؤ کی سازش کی جا رہی ہے جو کامیاب نہیں ہوگی پیسل جاوید بولے شہباز گل کا بیان بہت بڑی غلطی اور ناقابل خبول ہے قانونی کاروائی ضرور کی جائے لیکن حکمتی رہنماوں کے بیانات کبھی نوٹس لیا جائے موسیقی